ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے پر ان کو مارنے تک کا حکم ہے کیونکہ روزہ رمضان کے جو ہے وہ فرض ہے مارنے تک کا حکم ہے اور یہ کہا گیا کہ جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے دو رکھوائیں ان سے اتنے رکھوائیں دیکھیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا عام دن بھی گزرتے ہیں اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انچانا کرتے ہیں جی آج کا اپنا ٹاپک شروع آج آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوا کہ رمضان شریف کے روزے کس پر فرض ہیں دیکھیں رمضان شریف کے روزے ہر وہ مسلمان جو مجنون اور نبالگ نہ ہو ان پر فرض ہیں اور بلا عذر روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے کیا مطلب ہے کہنے کا کہ جو پاغل مجنون نہیں ہے اگر تو ہے سمجھدار بالگ بھی ہے سب کچھ ہے پر مجنون ہے اس کے علاوہ جو مجنون نہیں ہے اور جو نبالگ نہیں ہے اس پر روزہ فرض ہے رمضان شریف کا اور نظر کا روزہ جو ہم کہتے ہیں نا منت مانگ لینی تو منت کا روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر میں بتا سکوں آپ کو منت کے بارے میں تو ہو سکا تو میں انشاء پوشش کروں میں ضرور کے نظر کتنے قسم کی ہوتی ہے منت قسم کی ہوتی ہے اور اس کو کتنا قسم کی کرنا پڑتا ہے اور قضاء اور کفارے کے روزے بھی جو ان سے ہیں وہ بھی فرض ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب نفل ہیں اور نفل روزے رکھیں تو سواب ہیں نہ رکھیں تو بلا نہیں اور عید الفطر اور ان کے بعد تین دن روزے رکھنا وہ حرام ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری بات کے لئے اس کے بعد بالک لڑکا اور بالک لڑکی اور لڑکا لڑکی دونوں کے اوپر بھی روزہ رکھنا پرز ہے اور بالک لڑکا اور بالک لڑکا اور یہاں تک بولا گیا ہے کیا ناماز کاری تو سب پر فرض جو پہلی بات ہوگی اس پر تو ہم نے بات کتم کر دی اور جو دوسری بات ہماری یہ وہی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو روزہ رکھوائیں اور اگر دس سال کی عمر ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے پر ان کو مارنے تک کا حکم ہے کیونکہ روزے رمضان کے فرض ہے مارنے تک کا حکم ہے اور یہ کہا گیا کہ جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے دو رکھوائیں ان سے اتنے رکھوائیں دیکھیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا عام دن بھی گزرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں میں نے بہت سے بچوں پر بنا دنی پیچھے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اور دیکھیں گے رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ روزہ نہ کسی کے افتار ہی ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر کسی کے بچے آ رہے ہیں ابھی کسی کے بچے آ رہے ہیں تو بچوں نے ٹائم تو ادھر ہی گزر جاتا ہے اور نوالک بچہ ہو اور روزہ اس سے رکھوائے جائے تو ماں باب اچھے طریقے سے اس کو قائد کر سکتے ہیں اس کو سمجھا سکتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح نہیں اس طرح بجائے اس کے کہ پریشان ہوں ماں باب اچھے بیٹا روزہ رکھے گا تو یہ ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا بڑے معاملات ہو جائیں گے اس سے اچھا ہی ہے کہ بیٹے کو تھوڑا سا اپنے پاس بٹھائیں اور بلائیں اس طرح نہیں اس طرح کر لو اپنے پاس بٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں کی زندگی ہم کے سامنے رکھو کہ صحابہوں کے بچے ایسے تھے صحابی ہمارے ایسے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے تو انشاءاللہ بچوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا اور جو اسی پہلی درستگا ہوتی ہے بچے کی وہ باب کی بودھ ہوتی تو یہ آج کا ہمارا جو ٹوپک کہ روزہ کی اس پر فرض ہے تو وہ آج سامنے رکھ دیا تو اپنا خیار رکھے گا اللہ تعالی ہم صدق عمل کرنے کی توفیر کتابوں میں اپنا خیار رکھے گا موجود دعاوں میں رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ